اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ یہ کہا کہ سلمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کو کہا کہ بھئی تُو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اُڑا تُو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے زبا کر دوں گا تو سلمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا تو دیندار آدمی کو بھئی غصہ بھی آ سکتا ہے وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے کبھی گھر بس جاتا ہے کبھی گھر ٹوڑ جاتا ہے وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی چکر میں باز دفعہ بنا گھر برباد ہو جاتا ہے ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں آپ گھر میں جا کے بی بی سے ٹیڑے لہجے میں بات کریں بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے نیچرل پروسس ہے بی بی پہ غصہ آنا کیا ہے یہ کیا ہے نیچرل میں اس طرح کا دیندار نہیں مجھے غصہ ہی نہ آئے یادہ تمیز سے بات کرو سمجھ رہے ہو لاتیں مارنا شروع کر دیں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے بھائی مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنے دماغ کیا کرائیں یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی جہاں جذبات لیز زندگی ہوگی وہاں میاں بی بی میں بڑھاپے میں پھڑا نہیں ہوتا کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے نووے سال میں لڑ رہے ہوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے وجہ کیا ہے جذبات کیا ہوگئے اب لڑے کے کیا کرنے ہوئے جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں پڑے بھی ہوتے ہیں تب ہی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ محبت ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں ہے ایکچولی سب ریسپیکٹ دے رہے ہیں دوسری کی آئیے تھینکیو اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے اب تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے سو دوہ سوچا کرو بلا وجہ نہیں ہوں کچھ ہے ہی نہیں نا اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا یہ نظر آتا ہے ہم عرب ہیں لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے گوروں میں قومیں کہاں ہیں سارا سیٹ اپ بھی برباد ہو گیا کون سے نصب پہ فخر کرے گا کلچری کی ایسی کی تیسی ہو گئی تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے کبھی شگر ہوتا ہے اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے بے شمار دولت ہے اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے تکبر آگیا ہے نا اس میں تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے رکشہ بھی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میرے اندر تکبر نہیں ہے الحمدللہ غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا اور اس کو دیکھو اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے تکبر ہے تو لوگ کیا کہیں گے تکبر کے لیے ہے کیا اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا ہم سلوٹ کرتے تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے کوئی روایات سارے ایک جیسے سکولوں میں پڑھتے ہیں سارے ایک جیسے لوکو فالو کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرہ ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں ہوتا ہے نا ہماری تو ہماری خاندانی روایات ہیں ہم اببہ کی خدمت کرتے ہیں ہمارے ہاں چاچا اور اببہ جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں اور بھائی کبھی وہ یہ احترام ہے بڑے بھائی کبھی یہ تو روایات ہوتی ہیں تو پھر تکبر بھی آتا ہے کبھی شکر آتا ہے کبھی تکبر آتا ہے تو عربوں کا تو ایک روایات ہیں بھائی ایک مذہب ہے خاندان ہے اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں عربوں میں سارے متقبر بھی نہیں ہوتے بہت سے متوازے بھی ہوتے ہیں تو گورے کی مثال کمپیر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں ان کی بچاروں کے پاس کلچر ملچر ہے ہی نہیں اب گوروں میں میاں بی بی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں پتہ ہیں آپ کو ہوتے ہی نہیں جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کمبختوں کے پاس نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے نہ بجلی کا بل دینا ہے نہ بی بی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ نہ اس نے بچوں کی بچے ہی نہیں ہیں تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی تو گھر میں سکون ہی ہوگا میرے بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے ہیں ہم بھی ٹینشن ختم کریں اوہ بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی ہیں محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں انہوں نے سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن اس کی مثال ایسے ہے ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اس کو پھر نیند آتی ہے کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں اور پھر مجھے بیت الخڑا بھی جانا پڑتا ہے کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے کھانا ہی چھوڑ دو تو قبض کی ٹینشن بھی ختم جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی ایک کھانے کی ضرورت رہے گی دس ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ ہاوی ہے انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے لیکن کیوں ٹینشن فری ہے اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجوال نہیں بنایا رہنے کے لیے انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں ان میں باپ بھی ہوتا ہے ماں بھی خالہ بھی پھپی بھی نانی بھی دادی بھی بتیجے بھی بھانجے بھی بہویں بھی داماد بھی اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے تب ہی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا ہم نے تمہیں سسسرال والا بنایا تو یہ خدا نے بنایا ہے اب جو ددیال نلیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا وہ کیا ہوگیا بھائی جان تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی پھر وہ تو ایک انسان ہے بس نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے تو انگریز کی میاں بی بی سے کس بات کی لڑائی ہو ہاتھ ہے کہ ہوتی پھر بھی ہے کمال کی باتی ہے لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پھر کس بات پر لڑ رہے ہو ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے بجا اس کی ایک ریلیشن ہے اور صرف خالی پیلی کی آئی لیو نہیں ہے بلا وجہ کا ریلیشن گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں ہماری ہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں وہ اس سے زیادہ ایک ویلٹ ثبوت پیش کر رہا ہے بہت سٹرونگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر اس نے گھر کا انتظام کیا گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے تمہارا پھر وہ یہ بیوزی بلنگ بچا جائے گی بیگم کہیں تو تمہارا باپ دے رہا ہے لیکن یہ بلکل مناسب نہیں ہے اس ٹائل میں بات کرنا بچے پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے باپ اٹھا رہا ہے آخری دن تب حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ کہ دماز صحیح سلوک کر رہے کے نہیں کر رہا اور کیا ثبوت چاہیے بھائی گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گل فرینڈ یا جو بھی ان کی وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں تو ایک عدد اس نے بھول پیش کر دیا اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے صحیح نہ لے گے کیا ہو یہ بھی اتنا خرچہ گورا اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا تو کیا پھڑا کہہ رہی ہے کیا اس کے پاس ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے کوئی ہو ہی نہیں ہمارے تو بہوے ہیں داماد ہیں بیٹے ہیں پوتے ہیں پوتی ہیں بیٹی ہیں کبھی کسی کے سر میں درد ہے کبھی کسی کا موڈ آف ہے اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں کبھی کوئی بیروزگار ہے وہ سلواتیں سن رہا ہے تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی کم بختوں کے بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہیں جن کے ہاں ہزار ہزار گس کے بنگلے اور دیوارے ہوں میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں جاتا ہوں ہزار گس کا بنگلہ ایک بڈہ بڈی بیٹھے ہوئے ہیں خیریت ہی خیریت ہے لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں ڈپریشن ہمارے ہاں تو سب چیزیں چل لی ہیں اوزن کیا ہوا ظاہر ہمارے گھر زیادہ ہیں تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موچ نہیں ہلکی پھلکی جھڑپے چلتی رہتی ہے بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہیں ہمارے گر میں محبتیں ہیں تو جھڑپے بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی بچے بھی ہیں ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبہ وہ بیٹھا ہے وہ آگے سے وہ لگائے گا تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں اور یہ بہت اچھ ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے کوئی دن کیا ہوا وہ ابھی کیا بتایا آپ گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سے اونچ نہیں چو گئے مجھے میڈر بہت گھوم گیا نا غصہ مجھے زیادہ آگیا میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی تو گھر سے شوٹ ہو جاؤ بہتر یہی ہے کہاں چلے جاؤ گھر سے نکل جاؤ سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے میاں بی بی میں کہیں گوش نہیں چو جاؤ تو گھر سے نکل جاؤ میں گھر سے نکل گیا کہاں جائے بھائی دوسرے گھر میں چلا گیا اچھا جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا پارسل کرو نا کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے یہ اتنا بنتا نہیں تھا لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا اب میں نے کہاں یہ جنگ یہاں پہ ڈھڑپینا شروع ہو جائیں یہاں سے بھی کیا کرو موف کرو فوراں گورے گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے ہم وہاں سے نکلے اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے آفیس مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفیس جیسے ہی آفیس میں غصہ ہوں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ دارلم قرنگی سے دو علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اب بے بے وقت کوئی بندہ آئے نا اس سے آدمی کو اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے اچانک دو بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے لوگ تو بچارے مولانا تھے اب کیا کہہ سکتا ہوں بزرگ نہیں تھے نوجوان مولانا تھے وہ میں نے کہا یار ان کو سناو ٹائٹ قسم کی نا کہ بھئی آپ پہلے ٹائم لے لیتے آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے اب میں جیسی اندر گھوسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ دو آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اب میں پھیکی تکلف والی مسکراتا سلام علیکم آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہوں بلکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا جتنا بھی غصہ آ رہا ہوں نا اصول یاد رکھو گھر میں گھر سے نکل جاؤ آدھا ایک گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک ہے یہ میرا تجربہ ہے ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا آپ کا ایک تجربہ ہوگا ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب حقیقت ہے اس کا اصول ہی ہے کہ غصے میں کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو ہم تو کوئی بہت نیک نیک بھی نہیں ہیں بہت نیک تو دور کی بات ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے آدمی ڈھر جاتا ہے اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے تو میرا تو اصول ہے زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی جاؤ باہر جا کے بیٹھو تو ریلیکس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے وہ وہ نیک نہیں ہے تو میں نے کیا کیا میں جب دفتر میں آیا ہوں تو دو بیٹھے ہیں پگڑی بھی باندھی بھی درہی بھی ان کی آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آگئے اور میں ابھی نارمل کنڈیشن میں ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں میں میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے اکرامی نہ ہو جائے تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے اکرامی کے زیادہ خطر ہے الٹی بات کر دینا انہوں نے تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب دکھا کے ابھی میں نارمل نہیں ہوں میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے بالکل نارمل تاکہ ان کو پتا نہ چلے میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے آپ بیٹھے میں آتا ہوں ان کو بٹھا کے وہ جو بیچارے گارڈ ہیں نا ہمارے ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھے گیا رہا ہوں آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی کوئی پرینک دیکھا کوئی مزائیہ آج کل تا جی بچیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بلکل آثار ختم ہو گئے ہیں پھر میں نے ان کو بلایا کس سلسلے میں حاضر ہوئے اب آپ سمجھو گے یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے ان میں سے ایک مولی صاحب نوجوان مولی صاحب اُرہ نے کہا میں دوسری شادی کر کے فس گیا ہوں اس سلسلے میں حاضر ہوں میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی فساوا ابھی تو نکل آؤں میں تھوڑی دیر پہلے ابھی میں میں خود پساوا تھا یہی تو ہوئے میرے ساتھ ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی یہ مسائل تو دو تین جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کیا خیال ہے ایک والے کو کیا پتا ہے یار جب دو تین چار ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی جب شہد کے چھتے میں مو دو کے شہد پی ہوگے تو مکھیاں کیا کریں گی کاٹیں گی مجھے ہسی آگئی نا اس کی بات پہ میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تُو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے میں خود پھساوا تھا کہہ رہے تھا میں پھس گیا ہوں کہہ رہے میں نے ابھی یہ بھی کیے اور میں کیا کر گیا ہوں پھس گیا ہوں میں تو اور بیوہ سے کی ہے اس کے بچے بھی ہیں تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا وغیرہ وغیرہ نا تو مجھے ہسی آگئی نا اس کی بات پہ میں نے اس سے کہا کہ یار یعنی اس سے کہا نہیں میں نے میں نے کہا اور ڈر جائے گا بچارہ تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھساوا تھا آدھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں ورنہ میں تو آدھے گھنڈے تھے تو پھسا رہی تھا نا میں اچھا تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے پھر اس سے پوچھا اب دیکھو میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا نارمل کنڈیشن میں آ گیا اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آو نا ٹائم ٹائم لے کے آو ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ لوگ بہت زیادہ اسرار کر رہے ہوتے ہیں جا رہے آدمی تھکا ہوا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں آپ سے ملنا ہے میں لانڈی سے آ جاؤں میں فلا جگہ سے بھائی اب میں انسان ہوں تو میں کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی تو پھر میں نے کہا آپ بتائے کیا کہانی ہے انہوں نے بتائے کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے میرے تو یہ ہو گیا ہائے میرے تو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا میں نے کہا ٹینشن لے لے گا ہے ہی نہیں کہہ رہے اب کیا کروں میں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے کسی کے باپ میں طاقت ہے نا جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے گھبرائے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا اب ہو گئی ہے کہ یہ ٹینشن رہے گی چھ مہینے چھ مہینے کیا رہے گی ٹینشن کہتے ہیں پھر کیا ہوگا میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی آدت ہو جائے گی میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا پھر مجھے کیا ہو گئی آدت ہو گئی ہے اب میں کیا کر رہا ہوں ہی انجوائی کر رہا ہوں تو وہ بیچارے کہنے لگا یار کیا مطلب میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن اتنی نہیں رہے گی لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کے ٹینشن پھر ہی زندگی اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کہ آپ تو ہمیں ہمیں آدت ہو جائے گی آپ کو ایسا نہیں ہے جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے وہ نہیں رہے گی تو کہتے ہیں کیا فائدہ کچھ نہیں میں نے کہا فائدہ بھی بہت ہے اللہ کے بندے یہ تو ایک پہلو ہے اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں تو آپ کی دونوں بیگمہ آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگی کہ میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے میں نے کہا چلے جائے گی واپس آ جائے گی اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ خود سوچو یار آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو میں نے کہا آپ کی فرس وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا تو کیا غصے میں وہ بکی آدھا بھی دے دے گی اس کو کبھی نہیں دے گی وہ جائے گی چھ سات مہینے کے بعد اس کو لگے گا یا تو میاں لیس ہو گئی تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا اس لیے وہ چھ مہینے بعد واپس آ جائے گی یہ انشاءاللہ میں آپ کو امیت دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے وہ چھ سات مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو ٹینشن لے کیوں رہے تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن گھر سے باہر نکل جائے کرو جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ پھر جب ٹینشن ہو چھ آٹھ دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں کہ بندہ ہی گھر سے چاڑ ہو جاتا ہے وہ بھی تو تھوڑی سی اس میں بھی تو اللہ نے اقل دی ہوگی نا تو میں نے کہا اس کی برکتیں میں نے کہا سواب کتنا کی اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے سوسائیٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ نا اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی زانی بنتی وہ اور کیسے اس سوسائیٹی میں کیسے بچ سکتی ایک عورت میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی ہمارے نبی کی نو بیویاں تھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نہیں چوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے ایک مہینے کیلئے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا انتیس دن کے بعد واپس آئے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم اٹھائی تھی فرمایا مہینہ انتیس دن کا ہے ٹھیک ہے نا مہینہ کتنے دن کا ہے انتیس دن کا ہے چاند نظر آگیا تھا پر ہمارے ایک مہینے کے تو انتیس دن کا مہینہ ہے تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھئی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے نو بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے کبھی کہا نبی نے فرمایا اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے یعنی نکاح کو سب سے اٹریکٹیف چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا عورت کو بے شک بیس ٹینشنیں دے خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات محبت بھی تو ملتی ہے عورت جتنا شہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی کسی اور سے اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے تو یعقوب علیہ السلام تو اسلام نے دو شادیاں کی دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کونے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو کیسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو سوتیلے بھائی کو اٹھا کے کو کہو کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا تم لوگ یہ کام نہ کرنا سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلیسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے نا 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 یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا اور آگے ان کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے چار شادیاں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے دو کی تھی اس کے کتنے سٹائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا انہوں نے بھی چاہ رکھی تو یہ تمام سٹائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے سنت اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ اور یہ چھوٹی ٹینشن ہیں یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں نہیں آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں برنہ وہی خیریت ہے پھر دیکھو بلکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی وہ پھر گورے والی لائف ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا کوئی پڑا نہیں ہوتا لیکن لٹکتے ہیں بچارے ڈپریشن میں جا کے آخر میں خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے اب جو لبرل طب کا ہمارا وجود میں آ رہا ہے شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے عورت کو شہر پہ اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے کہیے میں ان کو بڑی حوصلہ دلائے میں نے کہاں آپ نے جنت کمالی بھائی اپنے لیے باقی یہ most wanted لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں تو میں نے کہاں ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو لینا مسیکھو ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلائے کہنے کیسے میں نے کہاں آپ نے جب کی ہے لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے ان پر ترسنی آیا اور ہائے یہ ہے نا ہائے ہائے بہت کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا گریوان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا میں اتنا برا آدمی ہوں تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نے ایک آدمی ہوں میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی کیا کہیں گے ٹھرکی آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں ہم تو برے ہیں ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو تو وہ سید تھے اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے وہ زبیری حضر زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے ایک اور تھا وہ بھی سید تھا لڑکا اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نصب و سب کو مانتے کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مزاق اڑاتے ہیں تو جو کہتا تھا میں زبیر بن عوام رضی اللہ ان کی اولاد میں اولاد کرنا ابہ تو کسی چمار کی اولاد میں زبیر بن عوام تو بڑے صحابی تھے ہمیں یہ بکواس کر رہے ہیں وہ ڈپریشن میں جاتا ہموارا بڑا اونچا خاندان ہیں دوسرا کہتا میں سید ہوں ابہ تو کہاں کا سید آ گیا پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے کہاں سے ملا ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منصوب کر دیا وہ جاتا تھا کس میں ڈپریشن میں تیسرا بڑا ٹائٹ تھا وہ میں نہیں تھا پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہو بھائی وہ بھی سید تھا اس کو جب وہ کہتا ہے نا میں سید ہوں تو وہ کہتا ہے بہتو کہاں سے سید کہہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم تو بہت برے لوگ ہیں ہم تو برے لوگ ہیں بھائی ہمارا تو کوئی نصب ہی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پیرا کہ یہ چھیڑی نہیں رہا جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑی نہیں رہا تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کرے نا کہ تم دو نمبر ہو تم یہ ہو آپ بولیں بھائی ہم دو نمبر ہیں ہم نے کب دعویٰ کیا مچے ہم تھرکی ہیں ہم کیا ہیں مجھے میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا تھرکی ہیں میں نے کہا میں اتنا تھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا میں تو بہت ہی برا آدمی تو لوگوں کے تانوں میں آکے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچھا چپا کے مار دیں گے آپ کو بتا دوں میں ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے یہ بتا دوں میں عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ لوگوں کی پرواہ مت کرو لوگ کہتے ہیں نے چور ہے فلان ہے ڈمکان ہے چب میرے پر تو کیا کیا حالے میں چنگیز خان ہے تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے گھرے نا تو کون ہوتا ہے میں چنگیز نہیں میں ہلاکو خان میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوچو جاتے ہیں میں چاکو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں بندوق لے کے بم لے کے گرریڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں ایسا بتتمیز آدمی ہوں میں تیرہ کیا لینا دینا ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی پکڑے گئے بل آخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا فس وائف نے کہ چلو ہو گئی میں برداشت کر رہی ہوں بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی وہ زیادہ اچھل رہا تھا دو دو فٹنا اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے فس وائف نے مان لیا ہے تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے ہے بھئی بتاؤ نا بیگم نے کمپرومائز کر لیا چلو بھئی کر لیا مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے زندگی گزارتے ہیں بیگم کا رییکشن سمجھ میں آتا ہے اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے اس سے بدماشی سے بات مت کرو آپ نے جب دوسری کی نا بیگم رو رہی ہے تکلیف تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا یہ بے موقع ہے یہ بدماشی کیا ہے اس کا زخم صحیح زخم ہے عورت کو شہر سے محبت ہوتی ہے بھائی وہ محبت ڈیوائیڈ روٹے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداش کرنا تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا نہیں یہ بے موقع بات ہے اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا ہو گئی غلطی ہو گئی اس کو تو یہ ہی اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے ہونی بھی چاہیے اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں اس کے زخم پہ جائے نا مرہم کی ضرورت ہے اس کو بدماشی سے نہیں اس کو محبت دو عزت دو پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیامہ میں تو بدماشی سسلال میں نہیں دکھا رہا تھا میں بدماشی اولاس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ اب کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی انہوں نے سنائی یہ ڈیڑھ دو ہفتے پرانی بات ہے کہنے لگے کہ میں برداشت کرتا رہا بیگم تو میری مان گئی اس کو میں نے محبت سے سمجھایا لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے انکل بھی یعنی کوئی جوانی انکل تھے وہ تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے بہت زیادہ جب انہوں نے محبت تو مجھے مجھے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھیچ کے حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا اور بس میں کیا کروں اور پھر آئیسے آنکھوں میں نمی اس کے ایک گھنٹے کی قطع سنائی اس بندے نے اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی وہ میں نے ایک تھپڑ میرا ارادہ نہیں تھا میں نے کہا کمبخت ایک گھنٹے میں تُو نے ایک ہی ڈھنکہ کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تُو نے اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنکہ کیا ہے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو پونے گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا جو پونے گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آکے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے تو تُو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے نہ تیرا کوئی لینا دینا تُو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا دو چار منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی نگل یہاں سے تُو میں نے کہا اس پورے ایک گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے جو تھپڑ والا اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے ندامت تو یہ آپ کا کام آپ کا کام نہیں ہے یہ دو شادیاں دو شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑو یعنی دائلوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ دائلوگ یہ ہونے چاہیے بھائی کیے اپنے خرچے پہ لوگ کہیں گے تھرکی ہے بولے ہاں ہیں تھرکی آپ کو کیا تکلیف ہے اپنے خرچے پہ تھرکی ہے نا آپ کے خرچے پہ تھوڑی تھرکی ہے تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے ذہن میں رکھو ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو اپنے لیمٹ میں رہو اگر اپنا کماتے ہو اپنا کھاتے ہو اپنا کھلاتے ہو تو سسرال بھی تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا اب جائر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق تو بھائی ہر جگہ سلمان علیہ السلام کا حدود سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا شروع میں تو مسلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سلمان علیہ السلام نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں میار بن چکے ہیں اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے ابھی بھائی سلمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا اچھا یہ بھی اشکال ہوتا دیکھو جب سلمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ تو ملکہ سبا نے اپنی پلڈیاں کھولی اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے تو ہمارے یہاں کے جو فنڈمنٹلس قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پلڈیاں کھول رہی ہے تو سلمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھیجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پلڈیاں کھولی انہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا آج کل کیا کرتے ہیں نامحرم کے سامنے پلڈی عورت نہیں کھول سکتی لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا کون سی چیز بے موقع ہے کون سی با موقع ہے یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹریویو دے رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے نامحرم کے سامنے اوپن لی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلس سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پر فرض ہے مرد پر تھوڑی فرض ہے پردہ تو اس پہ بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے ہیں خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر نہیں دیکھو میں اس دن کدنی ٹینشن میں تھا اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے جو انسان کو خاندان سے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں اولاد ملتی ہے بیگمات ملتی ہیں سسرالز ملتے ہیں اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے یہ خوشیاں ان چند سائیڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو سمجھتے ہو گئے ہیں بہت زیادہ بھاری ہے چھوٹی موٹی ٹینشنیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہے بہت زیادہ بھاری ہے سمجھتے ہو گئے ہیں جو تنسان کو بہت زیادہ بہت زیادہ بھاری ہے موسیقی